السلام علیکم سٹورنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا راؤن نمبر سکس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہو ہے اور اس راؤن میں جس یونٹ کا آپ کا ٹیسٹ ہے وہ ہے یونٹ نمبر ایٹی جس کا نیم جو ہے ترمل پروپٹیز آف میٹر مادہ کی حرارتی خصوصیات جو ہے اس کے بارے میں ہم اس یونٹ میں بہو بھی اور بڑے وزارتی انداز میں پڑھیں گے یونٹ نمبر ایٹین جو ہے بہت ایم پورٹنٹ ایک چپٹر ہے جو کہ آپ کے بورٹ کے لیے آج سے بھی اس میں میریگرز اور لانگ ورسٹن جو ہے وہ آتے ہیں یونٹ نمبر ایٹین میں جو آج ہمارے ٹوپیک ہے وہ ہے تمریچر کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے ترمل ایک ویلیم کے بارے میں ہم پڑھیں گے ہیٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں اور ایک شوٹ پریسٹن ہے ویلیم کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور تھرما میٹر کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ وہ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم روز مرہ زندگی میں تمپریچر کا ویٹ یوز کرتے ہیں جس طرح اگر کسی شخص کو بغار ہو گیا ہم کہتے ہیں جس کو ٹمپریچر ہے یا اسی طرح ہم عام زندگی میں کسی بھی چیز کے گرم یا تھنڈا ہونے کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے انسان کو جو فائٹ سینسز دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ بتا سکتے ہیں کسی شہ کو چھو کر کہ وہ شہ گرم ہے یا تھنڈی ہے روز مرہ زندگی میں یہ ایکسپیرمنٹ ہم روز کرتے ہیں کوئی چیز گرم ہے یا تھنڈی ہے تو فزکس کی روح میں اس کا جو نام ہے وہ تمپریچر ہے اور اسے کیسے ڈیفائن کریں گے کسی جسم کی گرم یا تھنڈا ہونے کی شدت کو تمپریچر کہتے ہیں کوئی جسم کتنا گرم ہے یا کوئی جسم کتنا تھنڈا ہے اس کی جو شدت ہے تمپریچر کی کام ہونے کی یا زیادہ ہونے کی اس شدت کو کیا کہتے ہیں تمپریچر the degree of hotness or coldness of an object is called تمپریچر تمپریچر جو ہے اس کو تیس اضائف کرتے ہیں آپ فرسٹ ایکٹر میں بھی اس سے بہت بھی واقف ہیں تمپریچر جو ہے وہ ایک بیس کوانٹٹی تھی اور اس کا جو unit ہے وہاں پر آپ نے پڑھا تھا kelvin kelvin آپ نے اس کا unit پڑھا اور تمپریچر کا جو سیمبل تھا وہ تی اب ہم بڑھنے لئے thermal equilibrium کیا equilibrium سے مراد کیام پذیری ہے دو چیزوں کی درمیان اتدال آ جانا دو چیزوں کی درمیان یقصانیت آ جانا تو یہاں یہ چیز equilibrium کے لئے جو ہے وہ بولی جاتی ہے یہاں پر ہم پڑھے ہیں thermal equilibrium مطلب equilibrium تو ہے لیکن اس کا تعلق temperature کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں پر دو مختلف object لیتے ہیں فرض کیا ہمارے پاس دو وردن ہیں دونوں میں مختلف material موجود ہیں ایک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک liquid ہے اس کے اندر for example water ہے اور اس water کا جو temperature ہے میں فرض کرتا ہوں وہ ہے 50 degree Celsius فرض کیا اور یہ دوسرا برتن میرے پاس موجود ہے اس میں بھی ایک liquid ہے اور وہ بھی فرض کیا water ہے لیکن اس کا جو temperature ہے وہ فرض کیا 25 degree Celsius یعنی یہاں پر دو برتن ہیں دونوں میں پانی موجود ہے لیکن دونوں کا temperature different ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں برتنوں میں موجود جو پانی ہیں اس کو تیسرے برتن میں ڈال دیتے ہیں اس کو بھی اس کے اندر انڈیل دیتے ہیں اس کو بھی اس کے اندر انڈیل دیتے ہیں جس کا temperature کم تھا اس کا temperature بھڑ جائے گا اور جس کا temperature زیادہ ہے اس کا temperature کم ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں چیزوں کو دونوں برتنوں میں موجود پانی کو جب میں اکٹھا کروں گا اپس میں ملاؤں گا تو کچھ ہیسے کا temperature 25 degree Celsius اور کچھ ہیسے کا temperature 50 degree Celsius ہوگا ایسا نہیں ہوگا جب دونوں چیزیں اپس میں مل جاتی ہیں تو دونوں کا temperature ایک جیسا ہو جائے اب فرض کیا جو دونوں کو ملانے سے جو میں نے یہاں پر ترمومیٹر سے اس کا temperature نوڈ کیا تو وہ آیا جی 40 degree Celsius مطلب کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے دو مختلف temperature کی اجسام لینے زوری نہیں دونوں پانی ہو ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی iron rod ہو اور دوسرا پانی ہو میں iron rod کا temperature دیکھتا ہوں تو 100 degree Celsius پانی کا temperature 50 degree Celsius میں دونوں کو اپس میں ملا دیتا ہوں تو اس کے بعد دھرمومیٹر سے میں نوڈ کرتا ہوں تو temperature different آتا ہے لیکن دونوں کا same temperature ہو جاتا ہے تو اسی طرح دونوں بردنوں میں موجود پانی جن کا temperature different تھا میں نے ان کو اپس میں ملایا تو جو ملنے کے بعد ہمارے پاس ایک بردن میں پانی موجود تھا اور اس کا temperature 40 degree Celsius تو یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو مختلف temperature رکھنے والے object تھے جب ان کو ملا گیا جاتا ہے تو ان کا temperature ایک جیسا ہو جاتا ہے ان میں ایک ایکویل بریم قائم ہو جاتا ہے اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں thermal equilibrium مثلا ہم یہاں پہ دیوائن کریں گے take two objects which have different temperature دو اجسام لیں جن کا temperature مختلف ہوتا ہے when we connect each other جب ہم ان کو آپس میں connect کرتے ہیں آپس میں ملا دیتے ہیں then equal cream is reached تو تب ان کا temperature وہ ایک جیسا ہو جاتا ہے اس temperature کو امنام دیتے ہیں اس condition کو امنام دیتے ہیں thermal equilibrium یعنی دونوں اسام جن کا temperature مختلف تھا وہ ایک جیسا ہو گیا ان میں یقصانیت آگئی تو اس لئے اس پروسیس کو امنام دیتے ہیں thermal equilibrium انہیں دو مختلف اجسام ان کا temperature مختلف ہو ان کو آپس میں ملائیں ان کا temperature ایک جیسا ہو جائے گا اس عمل کو امنام کیا دے رہے ہیں thermal equilibrium اس کے بعد ہیٹ ہیٹ کیا ہے سکس چپٹر میں جب آپ نے انرجی کے بارے میں پڑھا تو وہاں پر آپ نے فارم اوف انرجی انرجی کی ٹائپس پڑھی جن میں ہیٹ بھی تھا ہیٹ جو ہے is the فارم اوف انرجی ہیٹ انرجی کی ایک قسم ہے اگر یہ انرجی ہے تو اس میں اس کا unit کیا ہو گیا جول جول اس کا unit ہے تو ہیٹ کیا ہے ہیٹ is a form of energy ہیٹ انرجی کی ایک قسم ہے that is transfer جو منتقل ہوتی ہے from one object to another object ایک جسم سے دوسرے جسم میں due to the difference in temperature temperature کے فرقی اگر دو اور سام ہوں جو ہون کا temperature different ہو تو حرارت جو ہوتی ہے وہ گرم جسم سے سرد جسم کی طرف hot object to cold object گرم جسم سے تھنڈے جسم کی جانب heat transfer اگر آپ کسی کمرے کے اندر ایک ہیٹر ہون کرتے ہیں تو جہاں پر آپ نے ہیٹر لگایا ہوتا ہے وہاں پر temperature زیادہ ہوتا ہے اور دوسری corner پر اگر آپ دیکھیں وہاں temperature کم ہوتا ہے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد سارے room کا temperature ایک جیسا ہو جاتا ہے اس کا مطلب heat جو ہے وہ گرم حصے سے سرد حصے کی طرف transfer ہوئی ایک اور method ہم اس کا experiment کر سکتے ہیں اگر heat کے بارے میں کیونکہ ابھی ہم نے کہا heat is a form of energy heat energy کی ایک قسم ہے میں کیا کرتا ہوں میرے پاس ایک iron rod ہے جس کو میں نے کیا کیا برنر جلانے کے بعد برنر جلانے کے بعد یعنی اس کو شولے کے اوپر آپ کے اوپر اس کو رکھ دیا جب میں نے اس کو گرم کیا تو گرم ہونے کے بعد یہ جو جسم تھا جس کے دو اسے a اور b ایک b part ہے ایک b corner ہے اور ایک a corner ہے میں نے b اسے کو میں نے heat دینا شروع کی جب یہ اساں گرم ہوا تو میں نے دوسرے راڑ کے دوسرے سیرے سے اس کو پکڑا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں اسے ٹھوڑ دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ heat جو ہے transfer ہوتی ہے from cold part to cold part گرم اسے سے تھنڈے اسے کی طرف تو لہذا جب گرم اسے سے تھنڈے اسے کی طرف heat transfer ہوتی ہے تو اس کا مطلب کس وجہ سے transfer ہوئی جو ہے وہ ایک اسے سے دوسرے اسے کی جانب transfer ہوتی ہے ہوتی ہے آگے جی internal energy سے کیا مرات ہے یہ ہی چھوڑ question ہے book میں آپ کی question میں اوپر لکھا ہوگا what is meant by internal energy internal energy سے کیا مرات ہے تو یہاں پر اس کی definition لکھی ہوگی internal energy آپ کی book میں the sum of kinetic and potential energy sum of kinetic and potential energy associated to atoms molecules and particles atoms molecules اور ذرات کی kinetic and potential energy کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس مجموعہ کو کیا کہتے ہیں internal energy sum of kinetic and potential energy associated to to atoms molecules and particles of the object is called its internal energy کسی بھی شہک کے atoms molecules یا particles کی جو kinetic and potential energy ان دونوں کا مجموعہ ان کو sum کر دیں تو وہ اس کے اقلائی internal energy اب اس کے بعد ایک topic ہمارا thermometer کیا ہے ہم نے temperature کے بارے میں تو پڑا temperature is a quantity کسی جسم کے ڈھنڈا یا گرم ہونے کی شدت کو temperature دیتا ہے تو thermometer کیا ہے thermometer is an instrument thermometer which is used جو استعمال ہوتا ہے to find the value of temperature temperature کی value find کرنے کے لئے temperature کی value کو measure کرنے کے لئے the instrument which is used to measure the temperature of an object کسی جسم کا temperature find کرنے کے لئے جو اللہ استعمال ہوتا اور سے کیا کہتے ہیں thermometer اب thermometer جو ہے وہ عالی تو یہ کی ہے لیکن اس کے اوپر جو reading ہے وہ تین scales میں لکھی جاتی یعنی تین مختلف جو ہے parameters جو اس کے ہیں جس کو ملوم کرنے کے جو scale وہ تین ہیں بعض جگہ پر celsius scale میں لکھا ہوتا ہے یعنی لکھا ہوتا ہے for example 20 degree celsius degree celsius last پہ آتا ہے وہ بھی temperature unit باز laboratory کے اندر جو ہم use فارنائٹ اور فارنائٹ میں بعض دفعہ آپ جس طرح آپ جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ فارنائٹ فارنائٹ for example 101 degree فارنائٹ وہاں پر اگر آپ thermometer پہ بھی دیکھیں گے degree f لکھا ہوگا جس کا مطلب ہے فارنائٹ میں یہ thermometer موجود ہے تیسرا ہے kelvin scale kelvin scale کو ہم ضاہر کرتے ہیں k سے for example 310 kelvin اس میں degree کا word use نہیں کہا جاتا ڈاکٹر آپ نے بولنا ہے 310 kelvin تو تین سکیل ہو گئے ڈگری celsius ڈگری فارنائٹ اور kelvin سکیل تیمپریچر کو ملوم کرنے کے لئے تین سکیل استعمال ہوتے ہیں ہر تیمپریچر پر اس کا سکیل مینشن ہوتا ہے جو ہے اس کے اوپر تیمپریچر کی ریڈنگ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ساتھ میں ویلیوز بھی لکھی ہوتی ہے جی f میں c میں یا ساتھ میں دلچسپ معلومات میں انٹرسٹنگ جو ہے وہ انفارمیشن ہے اس میں ایک چیز لکھی ہو یہ جی crocus flower crocus flower جو ہے زافران کا جو پھول ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زافران کی پھول کو کہتے ہیں crocus flower یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے یہ نیچرل ثرمومیٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے mcqs میں آ سکتے ہیں اس لئے یہ پڑھا رہا ہے 23 ڈگری سیلسیس جو تیمپریچر ہے 23 ڈگری سیلسیس یہ اس کا ایک لیمیٹیشن ہے اگر پورے دن میں سورج کا تیمپریچر جو ہے جو اس وقت ہوتا ہے وہ 23 ہوگا تو یہ جو پھول ہے وہ کھل جاتا ہے اور جو ہی راتوں نہ شروع ہوتی ہے تیمپریچر کم ہوتا ہے تو تو یہ دوبارہ بند ہونا شروع ہوتا ہے یعنی 23 ڈگری سیلسیس پر یہ کھل جاتا ہے اور جو ہی تیمپریچر 23 سے کم ہوتا ہے تو یہ دوبارہ کلوز یعنی بند ہو جاتا ہے یہ اس کا ایک جو ہے وہ نیچرل ثرمومیٹر کے طور پر یوز ہو سکتا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کھلا ہوتا تو اس کا مطلب تیمپریچر 23 ہے اور اگر جو ہی اسے ڈگریز ہوگا تو یہ بند ہو جائے گا اس کا مطلب تیمپریچر اب کام ہونا شروع ہوتا ہے اب لیکن بوٹری کے اندر ایک تھرمومیٹر استعمال ہوتا ہے جس کی رینج جو ہے مائنس ٹیم ڈگری سیلسیلسیلس ٹو وان فیفٹی ایک سو پچاس ڈگری سیلسیلسیلس یہ لیکن بوٹری کے اندر یا گھروں میں یا دفاتر میں موتری جگہوں پر کلینکس وغیرہ پر جو تھرمومیٹر استعمال ہوتا ہے اس کی رینج ہے یہ بھی لیکنہ co سکتا ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے مائنس ٹین ڈگری سیلسیلسیلس sap وان فیفٹی ڈگری سیلسیلس آز Mensch کی رینج مہینکotte لوگار ، م seine CO ملتر کے اندر تگہر پر جو میں آکر ہوتا ہے مرکری ہوتا ہے مور کری بھیا ہوتا ہے اس کا ہے اس کا حصیر صحیل ملتر ہوتا ہے ما زشانام아� کنمہ ملتما pursue جو وائلنگ پوائنٹ ہے وہ یاد رکھنا ہے ایم سی کے طور پر مرکری کار جو میڈنگ پوائنٹ وہ مائنس تھرٹی نائن ڈگری سیلسیس ہے انتالیس ڈگری سیلسیس پر جو مرکری ہے وہ جو ہے وہ بگلنا چرو کرتی ہے یعنی اس کا فریزنگ پوائنٹ مائنس ترٹی نائن ڈگری سیلسیس ہے اور اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہے 357 ڈگری سیلسیس پر جا کر یہ اوپلتی ہے تو یہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے یہ بھی آپ نے ایم سی گیوز کے طور پر یاد رکھا تو لہٰذا یہ ہمارے آج کے کچھ شورٹ کو ایسنس کے ٹوپک تھے جن کو آج آپ نے بڑا ڈیفنیشن کے طور پر آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایسنس ٹارٹ ہو جائیں گے تو لہٰذا یہ ڈیفنیشن آپ تیار کریے گا اللہ حافظ